احتجاج کے اس محل میں اچھی خبریں بھی ہیں پاکستان کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں پیٹرول پمپس پر کبھی صرف مرد کام کرتے تھے لیکن اب اس شعبے میں خواتین بھی آ چکی ہیں کراچی کی چند خواتین نے پیٹرول پمپ پر ملازمت اختیار کر لی ہے مزید بتائیں گے سب طرف باش اچھا کام ہے اور اچھا لگتا ہے چان بی بی کو جب مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے نوکری کے لیے کلپٹرن پر واقع پیٹرول پمپ پر فیولنگ کا انتخاب کیا وہ کہتی ہیں محنت کرنے میں شرم کیسی اچھا کام ہے اور اچھا لگتا ہے یہاں پر کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں اس میں کوئی شرم نہیں چان بی بی کے ساتھ اس پمپ پر دیگر چار خواتین اورپنگ ہیں جن میں ایک برگر قوت گوجائی سے محروم ہے لیکن وہ ساتھین کے لیے آئل کنمنسنگ کرتی ہیں شازیہ بھی یہاں اپنے کام سے متپین ہیں ہماری آنٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے فیولنگ کرتے ہیں ہم لوگ صبح آنٹھ پیشار بجے تک شام اس میں ہم کو بریک ٹائم ملتا ہے لنچ ٹائم ملتا ہے نماز کا ٹائم ملتا ہے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے میرے ہزبین تو اس وجہ سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں لگی پیٹرول پمپر آنٹھ گھنٹے کے بعد ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر گھر پر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے پھر ہم لوگ اپنا خود تیار ہو کے آتے ہیں یہاں پر اس کے بعد گھر جاتے ہیں پھر وہی دینا ہے اور سب کچھ ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے جس کے خلال کے لیے کوشن یہ خواتین معاشرے کو بتا رہی ہیں کہ محنت میں کوئی آرڈ نہیں پیٹرول پمپا مردوں کے شانبہ شانہ کام کرتی ہے خواتین نہ صرف گھر کی کفالت کر رہی ہیں بلکہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں کیمرمین قیصر عباس کے ساتھ سفدر عباس آچ نیوز تراجی